سبسکرائب می چینل لائک می چینل اینڈ شیئر می چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پیس ڈا بیل آئیکن جو گائز اسلام علیکم اسی شمائلہ بائی فود و شمی ٹوڈے ریسیپی اس ٹبلی کباب لیٹس میک پیدنی آج کل بکریت کے دن ہے تو میں آج ٹبلی کباب کی ریسیپی شیئر کروں گی میری ویڈیو آخر تک ضربت دیکھیں اور ان کے انگریڈنٹس نوٹ کرنے تو چلے پھر تیاری کرتی ہوں میں نے چھے سو گرام بارے قیمہ لیا ہے تھوڑا سپیٹس کے ساتھ یہ میں نے اناردنا لے لیا اس کے واش کر لیا درائیو کر لیا اور فلور ہے تین سے چار چمچ چوپ ٹھارا دنیا ہے دو ٹی ویڈیسپن ادھر کلسن کا پیسٹ ہے پانی نہ ہو اس میں اور یہ کورینڈر ہے یعنی دنیا ہے اس وقت دو ٹی ویڈیسپن کٹاوہ یہ بند ٹیسپن گرم مسالہ ہے یہ دو ٹی ویڈیسپن کٹی میں شے لائے چاڑ سے پانچ گرین کریس ہیں یہ سالت ہے یہ دو میڈیم سائے پیاس ہے چپٹ دو میڈیم سائے ٹومیٹو ہے چپٹ اس کو میں ایک پین میں ڈالوں گی اور فلیم کو لو رکھوں گی میڈیم لو اس کو سوٹے کروں گی تھا کہ یہ تھوڑا نرم ہو جائے اس کو پانچ مینٹ تک میں سوٹے کروں گی چلاؤں گی اور اسی کے ساتھ میں چپ آنینز یا ان کی پیاس جال دوں گی جنو کو ساتھ میں سوٹے کروں گی پانچ مینٹ تک پانچ مینٹ تک پانچ مینٹ تک چلاتی رہوں گی میں اور ایکسس وٹر اس کو ڈائے کر دوں گی یہ تقریبا ہوں گی ہے اس کا پانی سوپ گیا ہے اس کو میں ایک سائیڈ کر دوں گی اس کو پلیٹ میں نکال دوں گی ایک سائیڈ کر دوں گی اس کو پلیٹ میں نکال دونی ہے اس کو میں نے اور تھوڑا سا تھنڈا کر کے یہ جو میں نے منٹھ خوصا چیزیں ‫ڈال دوں گی टومیٹ Williek اور یہ اناردانا جو میں نے رکھا تھا بھگو کر اس کو بھی دل دوں گی یہ हرمیچ چپڑھ دوں گی چاپ دارہ دنیا بھی ڈال دیا یہ کٹاو دنیا ہے اس کو بھی ڈال دیا میں نے یہ چلی پریکس میں نکوٹی لائٹ میں شکو بھی ڈال دی یہ گرم مصاری ڈال دیا میں نے سالٹ نمک ڈال دیا یہ ادھا گلسن ڈال دوں گی ادھا گلسن میں پانی نہ ہو اور یہ ایک انڈا ہے اس کو بھی ڈال دیا یہ کونٹرار بھی ڈال دیا میں نے اس کو صحیح سے اس کو مکس کر دوں گی قیمیا میں پانی بالکل نہ ہو ورنہ آپ کی چپتے کواپ صحیح سے نہیں بنیں گے کلتے وقت کھل جائیں گے آپ کے اس کو میں صحیح سے مکس کر دوں گی تاکہ سارے مسائلے قیمیا میں پرمیٹریٹ ہو جائیں اس کو 20-25 منٹ کے لیے میں فریز میں لگ دوں گی اس کے بعد میں اس کے کباب بنوں گی بڑے بڑے کباب بنوں گی سائز بڑا ہو اس کو بتا ہو بڑا ہو ذرا کباب بنوں گی اور ایک سائز ٹیموٹر میں اس میں لگا دوں گی آپ چاہیں تو نہ بھی لگائیں مگر میں لگاتی ہوں لگا کے اس کو ایک سیڈ رکھیں اسی طرح میں سارے کباب سنا لوں گی تقریبا اس میں آٹھ سے دس کباب بن جائیں گے دیکھیں سارے میں کباب بنالیے تقریبا آٹھ سے دس کباب بن گئے میرے اس کو میں فریز بھی کر سکتے ہوں اب میں اس کو شیلو پر کروں گی اس کو ٹیز بڑا اچھا آتا ہے اور دیکھیں میں میڈیم لو فریم پر رکھوں گی اس کو اور احتیاط سے ڈالوں گی تاکہ یہ ٹوٹنے نہ پائیں اور بہت تھی احتیاط سے مروف کروں گی اس کو میں آئس پس سے یہ گل بھی جائے ٹوٹنے بھی نہ پائیں یہ دیکھیں بہت تھی احتیاط سے اس کو میں فلپ کروں گی ایک سیٹ پک گیا ہے اسی طرح میں اور بھی ایک کباب اس میں ڈال دوں گی اس کا ارمہ بہت چہار ہے میں نے اس میں بھی ڈالا تھا کھیں میں پرائے ہوتے تو بڑا مزے کا لگ سا ہے آپ اوائل میں بھی پرائے کر سکتے ہیں اس کو میں نکال لوں گی اسی طرح سارے کباب نکال لوں گی میں اور پھر میں اس کو سرپ کر دوں گی اس کو آپ سلیٹ کے ساتھ چٹنے کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں میری ویڈیو اچھ لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر و کومنٹ کریں جزاکاللہ موسیقی 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 موسیقی